بسم اللہ الرحمن الرحیم لکہ متر حسن ہیں آپ کے لئے چکن سوک میں اکثر ہی دا ہوں بسم کے ساتھ و ہشارے ریکی میں بسم کے باسم لیکنی لے اور چکن سوک ساتھ ، ساتھ ساتھ جو میں چکن سوک بنانے جا رہی ہوں جو چیزیں براہ رہے ہیں دلکار ہے لیکن میں برست کی پیس بلس دوسرا یہ بندگو بھی ہے یہ گاجر ہے درمیانے سائز کی بڑے سائز کی تھی یہ تین انڈے ہے یہ بالی مرچ ہے یہ نمک ہے یہ مڈر ہے اس کو اب سکپ بھی کر سکتے ہیں میرے پاس ٹین والے تھے فریز ہوئے میں نے وہ لے لیے ٹیک ہے اس کے بعد میرے پاس ہے سرکا سویا سوس چلی سوس اور یہ کون سٹرچ ہے یہ سب چیزیں چکچکن سوک میں یوز ہوگی آئیے اس ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اب ہم لوگ یہ میں نے تقریباً چار گلاس پانی ایڈ کیا ہے اس میں اور اس میں میں چکن کے جو پیسیز ہیں وہ میں اس میں ڈال لیوں تاکہ یہ بوائل ہو جائے یہ تو کلیپن ہم لوگ بیس منٹ کے لیے اس کو بوائل کریں گے اس کے بعد میں آپ کے پاس دوبارہ آتی ہوں دوبارہ سارا پرسیجر آپ کو بتانے کے لیے ہم جی بیس منٹ کے ہو چکے اس کو بوائل ہوتے ہوئے اب ہم اس کو باہر نکار لیں گے اور اس کے ریشے کر لیں گے اور جو اس کا سوپ ہے یہ جو یقنی ہے اس کو ہم لوگ ویسٹ نہیں کریں گے اسی میں ہم لوگ دوسری چیزیں ایڈ کریں گے اور اس کا سوپ تیار کریں گے یہ دیکھیں اس کو ہم نے ریشے کر لینا ہے یہ ہمارا دیسی جگاڑ ہے ہاتھوں کے ساتھ کرنا ضروری نہیں آپ فوق کے ساتھ کریں چمچ کے ساتھ کریں ہاتھوں سے بھی کر سکتے ہیں آپ لوگ میں جیسے کہ میں کر رہی ہوں ہم نے اس میں گاجر کرنے لگی ہوں چکن میں ریشے شکار رہی تھی یہ گاجر کر دیا اور میں نے یہ بندگو بھی جو ہے وہ ایڈ کر دیا چکن میں اس میں میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں یہ نمک اور کالی میرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں شبلہ میں بعد میں ایڈ کرتی ہوں میں آپ کو بعد میں دکھاتے ہوں ہم نے تھوڑی دیر بوائلو ہونے کے لیے رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں اس میں چکن ایڈ کرتی ہوں جو میں نے ریشے ریشے کیا ہوگا ہے یہ تھوڑا سا بوائلو لے اب اس میں ہم لوگ یہ چکن ایڈ کرنے لگی ہے یہ میں نے ریشے کر لیا یہ اس میں ایڈ کر لیا یہ شملہ جو میں نے کیوبز میں کٹ کر کر رہا ہوں وہ میں نے ڈال لیا یہ بٹر میں نے رکھے ہوئے تھے لیکن میں نے نہیں ایڈ کیے میرے گھر میں میرے بچوں کو پساندہ نہیں ہے اس لیے میں نے اس میں نہیں ایڈ کی اس کو سکپ کر دیا آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق اب اس میں ہم لوگ سویا سو سے ایڈ کریں گے یہ میں تھوڑی ایڈ کروں گی کیونکہ بات میں بھی ہم لوگ اس کو اس میں ڈش آؤٹ کرتے ہوئے بھی ڈال لیں گے میں نے کونسٹریٹ جو اے لیا تھا دو چمچ اس کو میں نے پانی ڈال کی اس میں خل کر لیا یہ میں اینڈ پیس پر ڈال لوں گی اس کو تھک کرنے کے لیے سوم کو اب اس میں میں کونسٹریٹ ڈالنے لگی ہوں تاکہ یہ ہمارا سوم جو ہے وہ تھک ہو جائے اس کے بعد ہم لوگ اس میں انڈے ایڈ کریں گے یہ تھوڑا سا اس کو پاک جائے اس کے بعد میں اس میں انڈے ایڈ کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی پیاری لوگ کا آ رہی ہے اس کی اب ہم اس میں ایڈ کریں گے انڈے کچھ لوگ تو جو ہے وہ صرف اس کی جو ہے سپیدی یوز کرتے ہیں لیکن میں نے سپیدی اور زردی دونوں اس میں یوز کی ہیں یہ دو انڈے ہیں یہ میں نے بیٹ کر کے سوپ میں ایڈ کر دی ہیں آپ لوگ ان کی بھی مرضی ہیں آپ اس میں چاہے سپیدی یوز کریں چاہے زردی میں تو دونے چیزیں یوز کی ہیں اور آپ لوگ ضرور اس کو ٹرائے کیجئے گا ماشاء اللہ بہت مزے کا بنتا ہے سردیو میں تو سپیشلی بہت اس کو کھانے کو دل بھی کرتا ہے یا کھانا کہہ لیں یا پیلا کہہ تینہ کہہ لیں لیکن ہم لوگ گھروں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کتنی پیاری لوگ کا آ رہی ہے اس کی یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے ہمارا سوٹ جو اب ریڈی ہو چک ہے اور میں بہت زیادہ ایکسائٹی ہوں اس کا پینے کے لئے کیونکہ میرا بہت دلکارہ تھا اس کو بنانے کے لئے تو میں نے آپ کے ساتھ یہ ریسپی بھی شیئر کی ہے اور آپ بھی اس کو بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور انجوائے کیجئے گا سردیوں میں اس کو اور آپ نے مجھے نیکسٹ بتانا ہے کہ میں آپ کے لئے کیا ریسپی اور لے کے آؤں اب اس پہ ہم لوگ سویا سوس ایڈ کریں گے پڑی چلی سوس کی ہماری درازہ بہجان کی تیڈیشنل ہے یہ سبز میچے سرکے والی یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ چاہیے تو ڈالیں چاہیے تو نال ڈالیں سکپ کر دیجئے گا لیکن یہ بہت مزیک ہی لگتی ہے اب اس میں سویا سوس ایڈ کروں گی اب اس میں میں تھوڑا سا سرکا ایڈ کروں گی سارے چیزیں میں نے ایڈ کر دی تھی لیکن اب میں اس میں تھوڑے تھوڑا جو ہے اپنے لئے ایڈ کر رہی ہوں یہاں کا سرکا بہت تیز ہے اس لئے میں کانٹی میں ہر وقت بہت کام لگتی ہے اب یہ ہری پیاز جو ہے وہ ایڈ کرنے لگی ہوں یہ میں نے ہری پیاز ہیڈ کی ہے آپ دیکھ لیجئے گا اپنے گھر ڈال نہیں ہوتا ٹھیک ہے نہیں تو سکپ کر دیجئے گا آپ نے اس کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک لازمی دینا ہے میرے چینل کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے اور مجھے دعاوں میں یاد رکھنا ہے جزاکاللہ اللہ حافظ موسیقی